موسیقی سوکھنڈی قبرستان کراچی سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ مغل دور میں قریب تقریباً پندرہ سے اٹھارہ ہجری کے درمیان قائم ہوا یہاں پر اس دور کے جوکھیوں اور سندھیوں کی قبریں موجود ہیں سوکھنڈی قبرستان اپنی خوبصورت نقش و نگاری کی وجہ سے مشہور ہے یہ شاید دنیا کا واحد قبرستان ہوگا جہاں جانے کا جی چاہتا ہے یہاں پر تین طرح کی قبریں پائی جاتی ہیں پہلی قریب گربہ لوگوں کی قبریں جو کے کچھی قبریں ہیں دوسری میڈل کلاس لوگوں کی قبریں جو پکی قبریں ہیں اور ان پر آرکیٹیکچر بھی موجود ہیں اور تیسری قوم کی شکل میں قبریں جو اس دور کے سرداروں کی قبریں ہوا کر دیتی یہ قبرستان اس وقت بنایا گیا تھا جب سندھ میں پانی کی شدید گلت تھی اسی وجہ سے ان قبروں کی تعمیر میں اوٹنی کا دودھ استعمال کیا گیا کیونکہ اس دور میں اتنا نایاب نہیں تھا مغل دور میں بلوچیوں اور جوکیوں کے درمیان نقش نگاری کا کامپیٹیشن ہوا کرتا تھا جب کوئی جوکیوں کا چاہنے والا وفات پا جاتا تھا تو اس کی قبر پر خوبصورت نقش نگاری کی جاتی تھی اسی طرح جب کسی سندھی کا کوئی چاہنے والا وفات پا جاتا تھا تو اس کی قبر پر بھی خوبصورت نقش نگاری کی جاتی تھی جب کسی مرد کی وفات ہوتی تو اس کی قبر پر پگڑی اور تلوار کی نقش نگاری کی جاتی جب کوئی عورت کی وفات ہوتی تو اس کی قبر پر زیورات اور جب کوئی سردار مرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ اس کے گوڑے کو بھی دفنا دیا جاتا تھا تاکہ اس کے گوڑے پر کوئی اور سواری نہ کر سکے اور اس کی قبر ٹوم نموہ بنائی جاتی تھی وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور اسی قتل و غارت میں دونوں قومیں ختم ہو گئے چوکھنڈی گریویار آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے یہ کہانی ہے آج سے کہیں سلسال پرانی امان اللہ اور بہرم دو گہرے دوست تھے امان اللہ جو ایک سندھی تھا اور بہرم جو بلوچی گرانچی کے ایک کپڑا بنانے والی فیکٹری میں ملازم تھے ایک دن ان دونوں نے اپنی فیکٹری کے کام کے لئے تھٹا کی طرف رکھ کیا گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے شام میں سفر کا ارادہ کیا اور اپنی ضرورت کا سمان لے کر وہ منظر کی طرف نکل گئے ابھی کناہتی سے چند ہی فاصلے پر کچھے کے علاقے میں پہنچے تھے کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی درائیور گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا درائیور نے ان دونوں سے کہا کہ وہ کہیں سے میکینک کو ڈون کر لاتا ہے وہ دونوں یہیں اس کا انتظار کریں اماناللہ اور بہرم گاڑی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے اور درائیور کے آنے کا ویٹ کرنے لگے درائیور ہو گئے کافی وقت ہو گیا تھا شہر سے دور ہونے کی وجہ سے موبائل کے نیٹ ورس بھی نہیں آ رہے تھے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے پھر وہ ذرتے وقت کے ساتھ اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا بہرم نے اماناللہ سے کہا ہمیں رات یہیں قیام کرنا چاہیے صبح تک کوئی نہ کوئی مسافر ہمیں مل ہی جائے گا لیکن کچھے کے اس صداقے میں دور دور تک کچھ نہیں تھا جہاں وہ رات قیام کر سکتے تب ہی اماناللہ کی نگا ایک ٹوم کی طرف گئی اس نے بہرم سے کہا دیکھو شاید وہاں کوئی رہتا ہو اور وہ دونوں اس ٹوم کی طرف بڑھنے لگے جیسے کہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوم کسی اگر نہیں بلکہ ایک قبر ہے اور اس قبر کے ساتھ مزید بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں یہ ایک پرانا قبرستان تھا لیکن ایسا قبرستان ان دونوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے خوبصورت اور نقشنگاری والی قبریں دیکھ کر وہ دونوں حیرز زدہ تھے اتنے میں ان کی نگاہ ایک چھوٹے سے گھر پر پڑتی ہے وہ دونوں اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں دھر کے قریب پہنچتے ہی ایک بوڑی عورت دکھائی دیتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی روتی ہے امان اللہ اس بوڑی عورت سے کہتا ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہمارا ڈرائیور میکینک کو لینے گیا تھا لیکن اب تک واپس نہیں آیا ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ہورر انسیڈنٹ پیش آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا مولیٹ سایا ہر سنڈے لے کر آتا ہے ہورر سے بھرا ایک نیا چپٹر تو رہیے ہمارے ساتھ اور ہر سنڈے ایکسپلور کریں ایک نئی کہانی کو جس پر وہ بوڑی عورت بینہ کچھ کہے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دی ہے اس کے ساتھ موجود یہ سن کر امان اللہ اور بہرم اس کمرے میں چلے جاتے ہیں وہ کمرہ دکھنے میں تو کچھ خاص نہیں تھا دیواروں پر مکڑی کے جال موجود تھے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کچھ مٹی کے بردن اور پھٹی پرانی چادروں کے سیوہ وہاں کچھ نہیں تھا لیکن امان اللہ اور بہرم کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اس روم میں رہنے کے علاوہ رات کے تقریباً دو بجے کچھ لوگوں کے شور کی آواز سے بہرم کی آنکھ کھلتی ہے وہ چونک کر اٹھ کر کھرکی سے باہر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اس رات کا چاند پورے قبرستان پر ایک گھنہ سایہ ڈال رہا تھا چاند کی روشنی کمرے کی کھرکی سے اندر آگی ہوتی ہے بہرم کو پیاس لگتی ہے پانی کی تلاش میں وہ اپنے روم سے باہر نکلتا ہے اچانک وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان میں موجود تمام قبر پر مومبتیاں جلی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ایک قبر کے آس پاس جمع ہیں اس کے ذہن میں خیال آتا ہے شاید ان میں سے کوئی اس کی ہیلپ کر دے بہرم اس قبر کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچتا ہے تو وہاں لوگ موجود نہیں ہوتے قبر بنی ہوئی ہوتی ہے جس پر بہت ہی خوبصورت نکش شنگار بنے ہوئے ہوتے ہیں اس قبر پر کچھ جانور اور ہتھیار بھی بنے ہوئے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کچھ شکاری کی قبر ہو ابھی بہرم اس قبر ہی خوبصورتی میں کھویا ہی تھا کہ اچانک اس قبر پر موجود نکش حرکت کرنے لگتے ہیں اور ایک زوردار چیک کی آواز سنائی جاتی ہے بہرم در کر امان اللہ کو پکارتا ہے امان اللہ جو گہری نین میں سو رہا تھا بہرم کی آواز سے اڑ جاتا ہے جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگتا ہے تب ہی اچانک وہ بڑی عورت سامنے آ جاتی ہے اور کمرے کا دروازہ کن ہو جاتا ہے وہ بڑی عورت جو گونگی تھی عجیب سی زبان میں بولنے لگتی ہے اس کی ہاتھ کے لال اور زبان شکلی کی طرح لمبی ہوتی ہے اس کی انگلیوں کی جگہ ساپ ہوتے ہیں اور پورے جسم پر لال بے کرنگ رہے ہوتے ہیں امان اللہ یہ سب دیکھ کر پیدت خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور زمین پر پڑی اپنی پانی کی باڈل اس کی طرف پھیکتا ہے جو اس عورت کی قریب آتے ہی رک جاتی ہے اس کے بعد اس عورت کے مو سے زبان لمبی ہو کر امان اللہ کے مو میں انٹر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بیرم سوپنے لگ جاتا ہے جیسے وہ عورت اس کی جسم کا سارا خون چوس رہی ہو دیکھتے ہی دیکھتے امان اللہ ایک انسان سے ڈھانچہ بن جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وہاں دوسری طرف بیرم اپنی جان بچانے کے لئے دور رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک قبر سے تکرا کر وہ نیچے گر جاتا ہے اس قبر کے سہارے جب وہ اٹھتا ہے تو اس قبر پر وہی گاڑی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ امان اللہ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں تک آیا تھا اور اس قبر پر ڈرائیور مجیب اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے بیرم جیسے یہ پلڑ کر دیکھتا ہے تو وہی چھوٹی سی بچی اس کے سامنے آتی ہے جس نے انہیں روم تک چھوڑا تھا وہ بچی ایک خوفناک چیک کے ساتھ اپنے نمبر نافن سے بیرم کی بیرم پہنگا کر دی ہے جس سے بیرم زخمی ہو جاتا ہے بیرم حمد کر کے اٹھتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آنگے بڑھتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کچھ اور قبیلے کے لوگ جن کے ہاتھوں میں کلھاریاں لاتھیاں اور بیلچے ہوتے ہیں بیرم کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں بیرم لڑکھڑاتا ہوا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی رہا ہوتا ہے تب ہی ایک جگہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے قبیلے کے لوگ اس گھیڑ لیتے ہیں تب ہی اچانک زمین پڑتی ہے اور بیرم کو اپنے اندر نش لیتی ہے بیرم کی چیخ اور رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی ہیں لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آتا دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سیکنڈز میں بیرم اس قبر میں قید ہو جاتا ہے اور اس کی قبر پر بھی باقی قبروں کی طرح خوبصورت نقشوں نے گار بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت دنوں تک فیکٹری کے مالکان مقامی پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے ان کی تلاش کرتے ہیں لیکن امانولا اور بیرم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا اگر آپ کو یہ سٹوڑی پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ سب سے پہلے ہمارے اپڈیٹس تک پہنچ سکیں موسیقی